یہ شوشہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا بڑی گل ہے جناب اللہ نے قرآن مجید دیندر کیا فرمایا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علا نبینا وآلہی السلام آپ نے کیا نہیں فرمایا انی اخلق لکم من الطین کا حیعت الطہر فانفخ فیہ فیکون طیرم بی اذن اللہ وابرئ ال اکمہ والابرس وابعی الموت بی اذن اللہ ترہی چیزیں فرمائیں فرمائیں مٹی دا ایک پرندہ بنے ساں تے پھوک مرے ساں اڈ پوسی تو ساتھ یوکاری کچھ نہیں سکتی ہو فرما دے میں مٹی دا بنا کے ویجان پا دیاں گا اگر ایک کچھ ہے تے پھر سانو سوچنا چاہی دا ہے نا سمجھا رہی ہے فرما انہ آجا وے اکھی دے ساں کوڑی مریض آجا وے پہ شفاہ دے ساں فرمایا مردہ لے یاو میں عیسیٰ زندہ کر دے ساں توجہ ہے بھی آپ سبت رات دی اگر توجہ ہے تو اس بات نو سمجھو نا ابھی کاری کچھ نہیں سکتا اے کی پہ ہوندہ ہے قرآن نہیں ہر سنجیدہ فکر بندہ بول سکتا میں نو پتا لنگر کھاتا ہے دی خماری تے چڑھ دیجے نا میں نو پتا ہے دی خماری چڑھ دیجے بندے چوپ چوپ ہوندے نو پتا ہے دی خبے ہوندے لیکن ہے کہ تساں جیدی میں گال کردہ پہا زرہ قرآن دے اشکالی خماری چڑھاو نا اپنے آپنو ایک باری سمجھا رہی ہے کئی بندے پانچ کلو دا سیری لاؤن دن سیری لاؤنہ بھی چنگا ہے دا مطلب گردن دے ساریاں نا تیجے گردن ہے کوئی نا مو اچ کیوں لائی بیٹھے ہو بولو سارے پیار دین سوفی صاحب ترکڑے ہوکے آپ بھی آپ بھی گوڑے چڑھو کمزور سواریاں میرنال تو رہی نہیں سکتییاں ترکڑے ہوکے بہت ذرا دوستان اگرامی یہ سبات نو سمجھو قرآن مجید دے ویچ اللہ نے ارشاد فرمایا مردے پہ زندہ ہوندے پہ خوپے بندے جاننا پہ یا ہوندی اکی یہ اللہ تو علاوہ نہیں مولانا صاحب اللہ نے ان کو طاقت دیا ہے میں کہا خدا تجھے پھر اکل بھی دے دے نا اگر اللہ عیسیٰ کو طاقت دے سکتا ہے تو عیسیٰ سمجھ جو سب کے امام بن کے آئے انہیں نہیں دے سکتا ہے کچھ خدا کا خوف کریں یار دربانی فرما اس واسطے اس آیت دا لوگ کا مطلب سمجھے ہی نہیں پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے خود فرمایا جس ویلے تو انہوں مشکل آ جائے تے مدد منگو سبر دیکھو لوں بھی تے نماز دیکھو لوں بھی تے سبر تے نماز دا کیوں نہ لے آئے توجہ ہے نا اس واسطے کہ اے چیزیں سبب اور ذریعہ نے اللہ رب العزت تک پہنچن دا اور اللہ دی رضا نو حاصل کرن دا اس واسطے فرمایا کہ جس و مشکل آ جائے یا نماز پڑھو یا سبر کرو اے دو چیزیں اللہ دی رضا دا سبب نے تو میں کہہ اس کائنات دے ویچ نماز بھی سبب ہے اللہ دی رضا دا اس کائنات دے ویچ اے سبر بھی سبب ہے تو کیا مصطفیٰ سبب نہیں ہے سمجھا رہی ہے میرے بھائیاں نو اگر دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہا تو وڑا تے سبب بھی کوئی نہیں کہ میں کہہ جہاں نکیاں سبب باں گلو مدد لئی جا سکتی ہے تجڑہ سارے ہیں تو وڑا سبب بھائی ہے انہوں سمجھا رہی ہے میرے عویرہ نو کے کوئی نہیں آئی دو چار بندے موبیلہ چلگ گئے بیٹھے نکلو یار میری گال سنو انہوں بعد اچ موبیلہ نو بے خلبے آئے دوستانی عزیز اے اصل مطلب ہے اس واسطے تُسی قرآن کلو رمضان کلو کعبے کلو اللہ دے ولیاں کلو نبیاں کلو مدد لے سکتے ہو جوئے بھی سبب نے اور اسی خدا سمجھ کے نہیں منگ دے اعیاد رکھے آئے لوکہ نے تشریحات غلط کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دین پڑے آجائے تھی اس دے اندر اے مشکلات نہیں ہیں جو لوکہ کھڑیاں کر دیتی لیکن اے پہلا مسئلت اے سی جنہوں حل کرنا سی اور ہو گیا اللہ دے فضل دینال لیکن دوسرا مسئلہ بڑا توجہ طلب ہے فرمایا میں سبر آلیاں دینالا پچھے نے دو چیزاں کتنیاں چیزاں دو چیزاں نماز بھی سبر بھی اور اگر کیا فرمایا میں کے دینالا اور سوچنے دی گالے نا بھی یا اللہ پچھے تین دو چیزاں اگر تُو فرمایا کہ میں سبر آلیاں دینالا چکی تو نماز دینال کوئی نہیں چلو لگ جاندہ پتہ میں گل کر لینا جی سمجھا جاوے تھا ایدہ ان ترجمہ میں اپنے لہجج کر لینا تاکہ ساری تفسیر توانو سمجھا جاے فرمایا میں نماز دینال ہاں پر بے سبر نماز دینال نہیں سبر آلے نماز دینالا اے مطلب ہے اس واسطے جڑے زیادہ بے سبر نمازی نہیں ناو توجہ کرن انتا امام صاحب اتیات لمحی چکرنے پیچھو گھگورے مارنا چورے کیوں بھئی جڑے آئی امہ بیٹھے ہو کیوں تجربہ ہے کہ کوئی نہ تو اڑا بھئی سمجھا رہی ماشاءاللہ دوستان مکرم اس مسئلے نو سمجھو اے میرے عزرات علماء جڑے نے زیادہ اس گل نو سمجھن گے پتہ تو انہو بھی ہے بھاری تو اڑی آگی تو سن بولنا تا کوئی نہ ہویا نا زیادہ اتاولے نمازی ہی اندھنے جڑے آکھن بھی جتنی دیر تھا میں مرنا نہیں کوئی اور بانگ پاڑی نہیں سکتا بیٹھے ہو بیٹھے رویہ ونجھنا نہیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں اپنی یہاں تھارا ملال ہے اندھن آئے میری تھارا اٹھی تھوں سمجھا رہی ہے مسئلہ ہے جڑے آگیا پہلے جتھے بہ گیا بہ گیا ہے اور صاحب بھار شریعت نو پڑھ کے وے کو آپ نے بھار شریعت ویچ نماز آلے چپٹر جے قدیس لکھی ہے اوہ دا میں مفہوم سنا دا پہاں فرمایے جڑا مسئلہ ہے اپنی تھارا ملال ہے وے نا اوہ اوٹ دی ترے ہوندہ ہے جڑا اپنے وارے دے ویچہ اپنی تھارا ملال ہے انداز بندہ بڑھنے ہیں یا اوٹ بڑھنے ہیں داز کے بڑھنے ہیں آواز مٹھی یہاں پہزرات دی میں انہوں بتا باری تو آڈی آگے تو سننا ہے بولنا لیکن مسئلہ میں تو انداز کے جاساں بندے بڑھنا ہے اوٹ نہیں بڑھنا آپ اور یہ علماء نے فرمایا ہے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیا کرو جتھے جتھے نماز پڑھ دے جاسو قیامت آلے دیارے اتھاراں تو آڈے حاکچ گبائی دیندی چلی جائے گی اس نے ہیتھے بھی سعیدہ کیتا تھا ہیتھے بھی سعیدہ کیتا تھا انہوں سمجھ آئی میرے یہاں سیزہ نو اے جڑے بے سبر نمازی ہیں نو توجہ کرن بے سبرہ نمازیوں بھی ہوندہ ہے اپنے سیو لخیدہ امام دے پیچھے نماز پڑھ کے چوکیں کھلو کے دے خلاف بک 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 بھی کردہ ہے اے بے سبرہ نمازی ہے تیہ نو کو مسئلہ ہے تے گل کر لے یا تیرے تو چھوٹا ہے گا تے تیرے پتران ترہاں آئے گا یا تیرے تو وڈا آئے گا تیرے پیومہ ترہاں گا یا تیرے برابر ہے تے تیرے بھائیہ ترہاں ہوئے گا تیرے ہی سورتاں ہے نا تے مسئلہ بندے ترہ کیوں رہی سمجھے دے چوکیں کھلو کے بک بک کرنا ضروری ہے پہلو تے نماز ہی دیا ہوندی نہیں دی جڑی ہے اے دے پی چھے پڑے نہیں ہو بھی گول کی تھی جاننا ہے اوکھیاں تکریرہ دے کوئی نہیں بول دا ہوندہ پر موڑ بھی توڑا کساہ نکڑ دا پہ ہے اوکھیاں تکریرہ دے کوئی نہیں بول دا ہوندہ خدا دا نامنو بے صبر نمازی نہ بنو بھائی بے صبر نمازی ہوندہ یو جڑا اپنے امام دا مخالف ہو جائے اے سارے کوفی کون سن بے صبر نمازی سن انہاں سارے ہاں پہلے آکے اسی اسی حسین پاک تیرے نال حضرت مسلم بن عقیل دے ذریعے پیغام کال دیتا تے جدو ٹیم آیا جب وقت آیا قیام کا ظالم سیدے میں گر گیا ہونی تے ٹیم آ کھلوندہ کے حسین دے نال کھلو رہا میں آ نمازی بننا تے کوفی تنا بنو مدینے آلے نمازی بنو نا تو بجو ہے دو بندے ہی موبیلہ چھ بیٹھنو توڑی کشا کھڑی گئی موبیلے چھ نکیڑا ہو سارکار چنگے بھلے سمیدار ہو کے موڑ موبیلے چھ بڑے بیٹھے ہو نون میں توڑی کپنیاں دے رنگ پکائی بیٹھاں تو میں کھڑا کر دے مانگ آبی بندے دا پتر بھانت کریر چھوڑ میری سمجھا رہی تے زبان اللہ فرماؤ پیار دے نال اے بے صبر نمازی ہوندے نی اور بے صبر نمازی یہ بھی ہے آپ مسید تے ہوندہ یہ کو نماز چھوڑ وڑ پاوے نا تینے تو کی دیا ہے تیرا تا پیو کدی آیا ہی نہیں نمیں چھوڑ نو مسید تے بڑے نہیں دیندے یارو دا پیو نہیں آیا پتر تے آئی گیا ہے نا گال پیو پتر دی نہیں ہوندی گال ہوندی مالک دی توفیق کاندی جی نو دے چھڑے یارو تیرا ہی دا پیار ہونا چاہی دا جدو تُو گھروں نکڑ کے آمیں کل آمیں مسید تے بڑے تے پانچے بندے پانچے تن پاک دے تیرے نال ہوند آواز موڑ ڈا ڈی کمزور ہو گئی ہے ہنگ دا پیار محبت اللہ محول پیدا کار سنگی یا کی پیار کرنا ہے اے بے صبر نمازی ہی نہیں ہے سمجھائی اے بے ساریاں سورتاں دو اڑے سامنے کھول کے رکھی ہیں جا ہون اب میں ترکڑی تو انہوں دے جیتی ہے تولنا اپنے 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 کے ڈے پاسے ہیں آپ پہ تولنے میرے کو لیڈے ٹائم کوئی نہیں اپنے 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 سبرالہ نمازی بنا سمجھائیے اور جدو سبرالہ نمازی ہوئیں گا تیرے نال ہو جائے گا اور اے آیت ہے جنہ کربلا دا فیصلہ کیتا ہے امام حسین حق تے نے سانو ویسے بھی یقین ہے اے یاد رکھ لو سننی دے سامنے کوئی دلیل نہ پڑی جائے سانو یقین ہے حسین ہی حق تے ہیں میں اے نہیں ہے کیا حسین حق تے میں کیا حسین ہی اس جملے نو سمجھن دی کوشش کرو سننی نو کوئی دلیل نہ دے او منن واسے تیارے کیوں اس واسے کہ حسین او اے جیدہ نبی دے موڑیاں تے بیکے کھیڑ دا رہے ہیں حسین او اے جیدے رگان دے ویچ میرے نبی دا خون ہے حضور دی نسل پاک ہے حضور نے فرمایا رات علماء بیٹھے نا آپ بھی در غور کرنا نا اس بات جی سمجھاوے تھا حضور نے فرمایا جیدہ بندہ میرے روزے دی کبر دی زیارت کر لے فرما دے تے میری شفاعت واجب ہے کیوں بھئی فرمایا کی نہیں فرمایا میں کہہ رکو میرے بھائی میں تیرے زمیر نو جگانا چاہنا جی میں نو تھوڑا جا ٹیم دے تا کہ پوچھ بھئی سمر صاحب داس کی آنا ہے میں کہہ میں یہاں حضرتی آتار دا نوکر آلہ حضرت دا میں ملانگا تے بڑی سادہ جا گال کرن دا میں آدین یہ تو روزے انہوں ویکھیا ہے تے تیرے واسطے شفاعت دا اعلان ہو گیا ہے اے روزہ کڑی شایدہ بنی ہویا ہے اکھے یہ اٹنا تے سیمنٹ تے بجری تے اتے ساوا رنگ ہے اچھا انہوں ویکھن دے نال تیرے تے شفاعت واجب اوہ بلے بلے کیوں انہوں کیوں نسبت ملی یہ اکھے بس انہیں نبی پاک دے کبر دے تے سایہ کی تویا ہے اے تنی نسبت ہے اتنی نسبت دے نال دے کمال ہے جنہا ویکھے اوہ دی شفاعت نبی پاک تے واجب ہو جاندی ہے حضور فرما دے نمیر دے واجب ہے میں جنتے لے کے جا مانگا یار جنہوں اتنی نسبت ہے اوہ سیمنٹے پتھر ہووے اوہ نوہ ویکھنالا جنتی ہو سگدہ ہے تے جنہاں رگندوے نبی دے خون ہووے حسوس ہے نوہ ویکھنڈے نال کی ہوئے گا زبیر شاہ صاحب دے نام تہینج نہیں بولنا زبیر شاہ صاحب دے نام تہینج نہیں بولنا اوہ مار دے قلندر ہے تے کلہ نا نا ٹھوک دا سمجھ آ رہی ہے تے آئی تو آڑی یہ حالت نا ہو بھے آ سید زبیر آمد شاہ صاحب آئی ترہ بولے آ کرو زندہ بھا اللہ کریمہ آپنو خیر و برکت عطا فرمائے جیوں دے رہو توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں آپ حضراتنو دوستانے گرامی یہ اصل بات ہے سننی دے سامنے کوئی دلیل نہ پڑھو سننی نو ہچکی چاہت نہیں ہوں دی صحابہ اکرام علیہ مردوان دی شان ہو بھے یا اہلِ بیتِ اتھار دی شان ہو بھے سننی نو ہچکی چاہت نہیں ہوں دی کیوں ہچکی چاہت ہو نو ہو بھے جیدہ اندر کالا ہو بھے جیدہ دماغ کالا ہو بھے جس بندے نو علم دی ہوا آنا لگی ہو بھے تے جی نو مان لو رہی ہیں یا حسن یا حسین آکے دے وے یا رسول اللہ کہہ کے دو دی بھاوے اس واسطے اللہ دا نامنو اپنے اپنو طریقے اہلِ سنت لے کے آو اور سنیا دے ویچ بھی کوئی بندہ سجیے کھبے ہووے اور مولوی ہے پیر ہے وڈا ہے چھوٹا ہے پرادو آڑا ہے گڑی آڑا نو کا سہیڑتے ہو اسی تینو بیخ کے سننی نامنیا اسی سننی سمجھ کے تینو مننیا توجہ دوست راستے تنی رہے ساڑا تکی لگنا ہے اس واسطے یہ بہت سارے فتنے ہیں اس واسطے فتنے ہیں دا قلعہ کما کرنا بھی ضروری ہوں دا ہے لیکن جو میں بات کر رہے ہیں جو جاگ دے بیٹھے ہو اس نے آیت نے فیصلہ کر دیتا کہ امام حسین ہی حکتے نے تُسیہ آگوں کے سمر صاحب واضح کر کیوں میں سانوں کھل کے گال نہیں سمجھ آئی میں کہا انہیں سمجھانا دیکھو تو اللہ نے فرمایا کہ میں سبر آلے ہیں نماز ہی دا نہیں آکھا کیوں وجہ کیا ہا ایک تفسیر کربلا دا میدان بھی ہے ایک تفسیر او دی وجہ اے ہا کہ جڑا یزیدی لسکر آنا ہوئی نماز پڑھ دا ہا کسے بھول لے چنا رویہ ہے انہاں بھی داڑیاں رکھیں آن پگڑیاں بھی توڑے سارے ہیں تو سارے سارے ہیں تو بڑی آن انہوں مٹھے پر بول دینے انہوں مٹھے پر بول دینے تو سارے سمجھے دیو بھی شہدوں کو کافر یا یعودی یا عیسائی سن وہ یہ اپنے آپ نے مسلمان کہا دے سن کرتو تو نہ دے کافران تو بھی بڑ دینے مٹھے بولے ہو مٹھے بولے ہو سمجھائی بزاہر او کلمہ پڑ دیان جمعہ بھی پڑ دیان بابا جی او اپنے آپ نے بتا نہیں کی کوئی سمجھے دیان او اپنے آپ نے حق تے سمجھے دیان تا چھے امام حسین دنال نئی اشر کیتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات دی اور آج بھی انہاں دی مانوی اولاد او یزید نو ابو بنا رہے ہیں یزید نو ابو بنا رہے ہیں میں کہہ تیرا اپنا اببا پتہ نہیں تیرا ہے کہ نہیں یزید کی تو بن جاسی بندے دا پتر بن بندے دا پتر بن یزید نو ابو نہ بنا حسین نو اپنا سردار بنا اتھے بھی کامیاب ہو جائیں گا اتھے بھی کامیاب ہو جائیں گا پانچار بندے بڑی استقام دینال مو گھوٹ کے بیٹھے ہون لوگ کورتے بول لیں اندین تو ساں سچتے نو پہ بول دے ایوتوڑیاں چپاں جڑی ہیں نا اے نقصان دینے آلے سنت واسطے اس واسطے جڑی میں بات عرض کر رہا ہوں نماز پڑھ دے سنو کلمہ بھی پڑھ دے سن داریاں بھی سن عربی بھی ساڑھے سارے ہیں تو زیادہ جان دے سن سمجھا رہی ہے لیکن میرے رب نے اتھے جڑا فرمایا کہ میں سبر آلے آدھے نالا فرمایا تاکہ واضح ہو جائے اگر اللہ فرماندہ کہ میں نماز دے نالا تو آج کئی اچھل اچھل کے زور لانا سی اللہ نماز دے نال بھی ہے تو سبر آلے دے نال بھی ہے سبر امام حسین دے کولا تو اللہ ادھر بھی ہے تو نماز انہ دے کولا حالانکہ امام حسین دے کول بھی ہے تو نہیں مطلب ادھن ہے لیکن او دے ہا انہیں اگر اللہ ہوتے بھی ہے اللہ نے فرمایا میں سبر آلے آدھے نالا ایدہ مطلب کیا ہے فرمایا نماز ایدھر ہے پر سبر حسین دے کول ہے بس سبر میرے حسین دے کول ہے بس ختم اس آیت نے واضح کار چڑھیا جتنیاں مرضی تیریاں نماز آتے داڑیاں آتے جببے آتے قببے آتے حدیث آتے جو مرضی ہو جاوے میرا بچہ جس لئے صحیح سبر کوئی نہیں بے سبرے او بے سبرے ہو گئے اور بے سبرے ہوئے تیرے فارغ ہو گئے امام علی مقام نے دتا ہی سبر دا درس ہے سمجھا رہی ہے لیکن ساڑھے آج لوگ کئی جھوٹیاں ریویتاں بیان کر کے اے میں قوم نو کمزور کر کے چلے جان دن یزید دے مظالم بیان کر دی حسین دا سبر تیرے پیو بیان کرنا ہے سننی بولے دو نمبر بندہ نہیں بول شکدہ میری اس گالتے ایک نمبر سننی بولے کیا ڈرامے کر دے ہو کئی ساڑھے سنیاں دے سٹے ہی تے ایسے بندے آگئے اور یہ اکنا کہ جناب و سیدہ پاک نے فرمایا میں لوٹی گئے تنو کہیاں کیا ہے خدا دا خوف کر لو خدا دا خوف کر لو تو انو کہیاں کیا حسین لوٹی آگئے میں اے ساڑھے سنیاں دے سٹے جاتے بک بک شروع ہو گئی ہے ایسے غیر ذمہ دار بندے ساڑھے سٹے جاتے یہ حضرات علمانو پوچھو میں درد دل بیان کر رہے ہیں خدا دا خوف کرو یار اور لٹیا یزید گیا ہے اس واسطے کے چودہ پتر سن پر اس بغیر بھی آج نسل دا بندہ ندر نہیں آندا نہ او دی کبر دا کسے نو بتا ہے حسین دا ہیک بوترائی گلی گلی دے بہتے نو سید بیا ندر آندا ہے جیڑا جیندہ بندہ ہے ہاں چاہ کے بولے سبحان اللہ جنو میرا مسئلہ سمجھ آیا ہے کیا بدماشیاں شروع نے ساڑے سٹے جاتے یار کوئی بچھانا لانے یا توانوں کیوں ایسے غیر زیماندار بندیانوں بلا کے ہو دی نمائندگی کروائی جان دی یہ کس دینے سے شعور تو کام لماں گے انچائیدہ حسین ہے جو بیان کر جی میں حسین ہے جھوٹے آلہ حذرت نہیں کیوں لکھا جھوٹیاں گللہ کر کے کام رو پہ گی تیرے پیسے بھی ہو جانگے لیکن تینے ہوئے نہیں پتا تو انہوں دا مقام کی میں گھٹے ہیں دا پہ ہیں صحیح روایتہ ہم پاڑا کی جو اترو آ جانتے ہیرے نہیں جھوٹیاں گللہ کر دے ہو جھوٹیاں گللہ تماشے کر دے اور سنیاں دے سٹے ہی تے خدا دا نامنو یار سنیاں دے سٹے ہی تے انہوں دا مقام بیان کر حضرت امام علی مقام امام یہ اتھو تک لوگ کا اوہ جی علیہ اسگرنو چوکے گئے تیا کھہ سانو پانی دے دے تسی حسین سخی ہے میرے جملے تے زندہ بندہ بولے دعا نہیں میں کہہ سخینو سخی رہن دے بغیرتا منگتا نہ پڑا میرا حسین سخی ہے سارے بولو ذرا پیار دینا تماشے کر دے ہو سنیاں دے سٹے جانتے ہیں آپ کو کیسے نے کہا ہے اس بات انہوں سمجھ حسین کیا ہے حجت اللہ علیہ العالمین اللہ ما یوسف نبانی نے لکھیا آپ فرما دینے کہ نبی پاک ایک سفر جان دے پہن آتا ہے انہوں دسہاں حسینیت کی میں بیان کرنی ہیں قوم دے جذبات دینا الکھیڈن آلے گوڑے ہو خدا دا خوف کرو ایک بندہ نبی پاک صحابی سے ہونے آگئے حضور پانی مو گیا کافلے جی کوئی نہیں تے چشمہ بھی کوئی نہیں تے میں پانی نہ پیتا تے میں مر جا مانگا حضور انتظام کرو نبی پاک نے فرمایا نو سواری تو تلے لاؤ سواری تو تلے لاتا توجہو میں در رکھی جیسا مجھا بے تا بات بول نہیں حضور نے اپنی مبارک زبان کڈی فرمایا چوسے نا پانچار نوجوان چوب بیٹھو کڈی شایت چوب بیٹھو دس سونا میں اس نے جدو زبان چوسی نا تے آدھا اینج دی میری پیاس ختم ہوئی ہے پانی پیما پیما نا پیما نا پیما میں نو پیاس لگ دی نہیں ہے میرے جملے دا قتل نہ کریا ہے قتل نہ کریا ہے تُسی کلرکارے چران دیو تے غوث پاک دے پوتریان دا چھائر ہے سمجھا رہی ہے تُسی سنیا لے لوگ بیٹھے ہو اور ایس بات نو سمجھے او میرے عزیزو او جیڑا ہیکواری زبان چوسے اور یارہ جی جو نو پیاس نہیں لگ دی تو حسین دے ہار روز مصطفیٰ فادی زبان چوسے اے تکبیر روز سبحان اللہ جالے تحقیم جالے حجری روز اے لاشی برچا سبحان اللہ اٹھ دا بندے نو سمجھے لگی باقی انو کوئی نہیں لگی مکی آکھے آئے کیا سمجھ رکھا ہے امام حسین دا تے نام آ جاوے تو بندے دی پیاس موک جان دی یہ طاقت ہون دے آن زور نہ لایا بیٹھے من رزائیں کسے بھول لے چھ نہ رکھیں اوے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے سونا تے نو حسینی جدد سانکیش ہے قوم نو کمزور کر کے جان دے ہو قوم نو ترکڑیاں کر کے جا حسین دا مقام تلے نہ کارو اور گوڑے آ حسین دا مقام ہے بیان کر جی میں حسین ہے آج بھی حسین تا نام آ جائے تے جزید ڈردہ ہے اے تھے اوہ فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا یار سب کچھ ہویا ہے انہاں بھی کچھ اکھے ہیں انہاں کیا باری تعالیٰ تیری رضا ہے ورنہ کسے دے جرت ہے اکبت کے بیکھے ہیں حدیث ہے پاک بخاریشنہ ہوئے میں اپنی زبان کٹا دیں گا فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لے اللہ فرما دا موڈے ہاتھ بان جانا موڈے پیر بان جانا موڈے ہاتھ بان جانا فرمایا طاقت میں عطا کر دینا جنہا ولی بان جائے اوڈے یہ طاقت ہے تے جیسے حسین دے اب بے دی مور لگن تے ولی بان دا حسین دے طاقت ہی کوئی نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سنی سبان اللہ پیار کے ساتھ گلان کر دے ہو بولو سارے پیار کے ساتھ دوبارہ سبان اللہ کھڑتے نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے پتہ ہی کوئی نہیں امام حسین دی شان کیا ہے کمال والی بات ہے حسین آ جائے نا خدا دی قسم ہے کڑے پاسے ساڑھی قوم تو رپئی ہے جناب اور جوٹھی روایت پڑھندی ساڑھے سٹے ہی تے اجازت ہی نہیں ہے حضرات علماء بیٹھن پوچھ کے بے کو یہ تھے بقیدہ وین آلے جملے جوڑے جاندے نے بقیدہ وین اور وین تا سامنے پی یووے میتہ پڑھندی اجازت نہیں ہے چودہ سو سال بعد پڑھندو کت ہوئی اجازت ہے دس سو مینوں یار زندہ بندہ بولے میں تو آڑے چیرے ہاں دی ساری کتاب نو میں پڑھ دا پہ آ میں کو آنو پڑھ نہیں آ جیدے ہاتھ ہیں چاہ کے میں نو دس سے میں جاگدہ بیٹھا خدا دا خوف کرو یار تو آنو پتہ اللہ دی قسم چاہ کے آنا پہ آ تو آنو تے جناب علی اسگر نہیں سمجھا سکتے آہ میں تے نو دس نا آہ اے دے میرے توجہ کر جی سمجھا بھی تھا اور نصیب آلا بولے تے جیدے نصیب ستے پہنو دی اپنی مرضی ہے میں حضرات علماء دی توجہ بھی چالنا امام پاک جیدو پانی باندھویا نا امام پاک نے فرمایا کہ جیدے علی اسگر پاک نے نا میرے چھوٹے بیٹے انہانو زمین تے کوئی نہ بہاوے اللہ میں نو گال کرنے لگیا کھلوتے بیٹھے سارے بندے توجہ کریا تاری صاحب اور ہی کی پیادن اے اس ہے نیجت سون تنو دس ساں کتنے ترکڑے سن خدا دی قسم رابدی رضاہ ورنہ حضور غوث پاک فرمادنے مجھے کوئی جہاں سے پکارے میں مدد کرتا ہوں دوبیاں یارہ سالہ دی ترہا سکدے نے تے جناب حسین کو جنہیں کر سکدا دادا خوف کرو ایتے تماشے کر کے جاندے ہو اور بلا منع لیا تو سبھی اپنے قبلے ست دیکھ کرو تو انہوں کوئی نہیں بتا کہ اس بندے نے حسین کیا ساڑے سڈیٹے کر کے جائے گا جیندہ بندہ بولے جیندہ بندہ بولے ایو تا ساڑا قصور ہے اور ساڑا قصور کیا ہے ویسی حرام کر کے کدھی نکھا دا ایو ساڑا قصور ہے اور ساڑا کوئی قصور نہیں ہے اور جتنے در ساہن ہنٹ تو انہوں حسینیت سنا مانگے فرمایا ہے میرے بیٹے نو زمین تے کوئی نہ بہاوے کاش کہ کوئی آج جملہ سن کے تیرے دل دے اندر محبت پہنچے پھر بشک تیریا کھچوہ تھو نکلے اے ہیرہ بند نہیں پتہ تھے علماء نے حکمت کیا لکھی ہے میں ہنو مٹھا جا بولے ساں تو اڑی آواز کا مز کام تمبوت اوبار جانی چاہی دیئے پتہ کیوں آپ نے فرمایا کہ میرے اس چھوٹے بیٹے نو زمین تے نہیں بہامنا فرمایا چھوٹا بیٹا ہے نا کدھا ہی پیر رگڑ دیتا تے نما چشمانہ اڑکڑا ہو جاویے تو انہوں کے پتہ جناب علی اصغر کیا نے اور سون میں تیریا کتابہ نو کی کرا جنہیں حسین نو منگتا بنا میں تیریا کتابہ میکا اور میرے جملے دا وزن محسوس کریں جے دل نو لگے تا بول نہیں حسین ہوئے میں نو ایک بندی آکھیا اور سمر صاحب ترکل کی دلیلے کننا پانی نہیں منگیا میں آکھیا جیڑا راب کو لنہی منگ دا یزیدیاں کو لنگے گا زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ گلان کر دے ہو بولو سارے جزاک اللہ حسین یہ دہنج بیان کر سارا کو جہاں کر بھی سک دے سن لیکن نہیں کیتا مالک دی رضا ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے اس گھرانے کو یار اس گھرانے دا نام آجاوے خدا دی کس ہمیں کمزور بندے ترکڑے ہو جاندے نے سمجھا رہی جا ہے ایتھے جھوٹیاں ریویتاں ساڑھے سٹے ہی تے ملوم ہوں دا کو پترے رہاں دا بندہ آیا بیٹھا جڑا اپنی بک بک کر رہا ہے کیوں بھئی احتیاط کروائیں دا تو گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھ آتے نو دسا علیہ السگر کیا ہے اور جہاں تمہیں ایک گال کی تیوں دوسری بھی سن جہاں تیرے دلنوں لگ گیا تا صرف سیر نہیں ہلانا سمجھ آئیے حضرات احتار دا نوکو رہی تے آلا حضرات دا ملان گئی تے غوث آزم دے دار دا کتا ہی تے نیدی تکریر جاں کے بیٹھو درہ سارے حضرات جناب علیہ السگروں نے دس محرم دا جدو دن چڑیا شاعتاں شروع ہو گئی یا نا تے حضرت علیہ السگر اوان اپنی ماں دی گو دے جے لے جان دیں تے رومنا شروع کر دیں دیں تے جدو آواز اچھی ہوئی نا تے حضرت امام حسین پاک گئے تے فرمایا کیوں روندہ ہے فرمایا پتہ نہیں کیا بہت رو رہے ہیں باز ہی تے بھی حال حال او پیاسی تے فلانا سی حضرت امام حسین نے اٹھایا تے جدو سینے لائیا نا تے آپ چوک ہو گئے میں کہا جدو زیادہ پیاس ہوئے نا تے بچہ ہمیشہ ماں کو لے چپ کر دا ہے پیوکل نہیں کر دا علیہ السگر کڑا کسیانا ہے کائنات دا شہزادہ جدو ماں کو لے روندہ ہے تے پیوکل چپ کر دا ہے دو چار بندے پھر ہاتھ پڑی بیٹھنے تے بیلکل ترکڑے ہو کے نہیں بیٹھے ترکڑے ہو کے بہت درہ جزاک اللہ اس بات کو درہ سمجھے جڑی مہون کرنے لگے ہیں تو سی آگے ہوگی یہ تاریش آبے دا مطلب پھر کی ہے میں کیا مطلب اے مطلب تے نوں آلا حضرت دا ملانگ سمجھائے گا کیسٹا سن کے بولن آلا گوڑا تے نوں نہیں سمجھائے گا تو اڈے جذبات نہ کھیڈن آلا نہیں سمجھائے گا سنے دا مطلب کیا ہے جے سمجھاوے تے موڑ پتہ لگے سیدھا ہو کے بیٹھ چھو رہا سجدھا ہو کے بیٹھنا سیدھا ہو کے بیٹھ اے دا مطلب جے سمجھاوے تے موڑ ترکڑا ہو تے نوں دسان حضرت علی اسگر اپنی والدہ دے کلو کیوں روندے نے تے بابا جان دے کلو کیوں چوب کردے نے پتہ کیوں چوب کردے نے بابا جی دے کول آکے تے ماں دے کلو کیوں روندے نے اے در وکھیا ہے حضرت علی اسگر اگر چے چھ ماں دے سن انہوں پتہ سی بے میں لینہ مقام شہادت ہے جو ملے دا وزن آوے تے موڑتوارڈی وزن بھی آنا چاہیدہ ہے انہوں اے بھی پتہ سی بے یہ میں اپنی ماں دی گو دے چرا ماں تے میری ماں ہے باب پردہ اے نے خیمے چو باہر جانا نہیں توجہ کرنا یہ مسئلہ ہے میری ماں باب پردہ اے نا تے باہر جانا نہیں تے جدو اے جانا نہیں تے میں نوں تیر لگنا نہیں تے میں شہید ہونہ نہیں تاہر ہون دے سن تے جدو بابا جی دے کول گئے چپ ہو گئے میں کسے بہانے دو منٹ میرا بابا چکی رکھے باہر لے جائے کوئی تیر لگ جائے اے رونا پی آستا نہیں ہے شوک شہادت دا رونا بولو سارے بولو سارے بولو سارے درہ اور یہ سنیوں کا مجمع ہے آکھ دی ٹھنڈک دیل دا چین یا حسن یا حسین آکھ دی ٹھنڈک دیل دا چین میں سنی جاتا مجمع ہے نا یہ تھاگ گئے ہو تو باس کر دے ماں یہ کو بیٹری چارج ہوئی ہے تے گے ٹوراں اے میں کربلا دے سب دو چھوٹے شہزادے دی گال کی تھی دا سوے پتہ لگ گئی سید کون نے گوڑے ہو آشانہ بیان کر کے جاؤ تماشے کر دے ہو ساڑے سنیاں دے سٹے ہی تھی آئیں دی تربیت ہوئے بچہ بچہ حسین ہی بن جاوے زمانے دا بڑا تو بڑا یزید آوے تھا کر کے سینے دے بیچ وجے انہوں دسے یہ یزید دے بیٹے زندہ نے حسین دے نوکر وی زندہ نے اللہ اکبر میں نے ابھی جنابِ علی اصغر کی بات کہی ہے سمجھا رہی ہے یہ تھا ان کا مقام یہ تھا رتبہ یزید دے ظلم بیان کر دے ہو حسین دا سبر بیان کر اور سنو جڑی میں بات ارس کر مزیمہ داری نہ کر رہے ہیں اے کیمرہ بن دا پہ ہے ویڈیو بن دی پہی ہے امامِ حسین نے اپنی بہن سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی لارلی شہزادی حضرتِ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ لکھا سلام آپ دی شانتے پتا کیاکھے ایسی آپنو ہن میں سننے دا پہ ہن لگے گا پتا کڑا سننی بیٹا ہے اے پیغام اے کربلا اے ہی اس سکول دا سبق ہن پتا لگ دا ہے ہن پتا کیڑا سبق ہے آپ نے فرما اے میری بہن میرے ساتھ ایک وعدہ کر کہا میرے بھائی میں وعدہ کرتی ہوں اگلا سنے آئے ذرا توجہ دینال فرما ہے ہنج نہیں قسم چاہ کے کر وعدہ کہ فرمایا کہ قسم چاہ کے وعدہ کر حالانکہ پتا سی میری بہن ہے میں جو آکھنا ہونا ہے لیکن قسم اس تو چوائی تاکہ توانو بھی کو سمجھ آ جاوے فرمایا میرے بھائی دس سو میں کی وعدہ کراں فرمایا وہ اختومی علیدی تھی ہیں کہ میں ہی علیدہ فترہاں اکتر شہید ہو گئے میں آخری رہ گیاں میں انہوں ویکھے ہی وابیلا کر دیاں زندہ بندہ بولے زندہ بندہ دوسرے دی چھٹی ہے میں انہوں ویکھے ہی وابیلا کر دیاں نہیں میرا بھائی اے اگر مسئیبت کسے پہاڑ تے آ جاندی تلٹ جاوے ہا لیکن تُسا بھرداز کیتا ہے فرمایا رابدی رضا باستے آخری موقع رہ گیا اگر اسی یہ تھے لڑکھڑا گئے پاس نہ ہوسائے سبر کرنا ہے فرمایا میرا بھرامہ قسم جا کے وعدہ کرنیا میں سبر کر کے بھی کھاما اور میرا جملہ سنوے یا سند اس مرکد میں چانا لیا یزیدیاں اگر ظلم علیہ خیر کی تیئے تھے حسین نے سبر علی بھی انتہا کر کے راکھو تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ ادرات نو گرامی قدر ادرات آپ نے فرمایا میری بہن پہلا وعدہ میرے نال کیڑا فرمایا سبر کرنا جی یہاں اور میرا پوتر ہے ہی حسین دا سبق سبر کرنا آواز کمزوران لیے آواز کمزوران لیے اور اگلا جملہ بھی سونے اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے فرمایا میری بہن ایک تے سبر کرنا ہی تے دوسرا ایس جملے تے صرف کٹڑ سننی بولے گا دعا نہیں بول سکدا اور میں چیک کراں گا کتنے بیٹھے ہو فرمایا میری بہنیں یاد رکھیں اسی اس مان دے پوتر تے دھی ہیں جی دا والوی یادتہ ہی کسے نے بے کیا بے پردہ نہیں ہونا ہے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ زندہ بندہ سننی بندہ بولے میرے نال کتے بیٹھے ہو تو ساں او بیٹھے ہو کیا تماشا ہے یار اے ہی پیغام اے ہسینیت اے ہی کربلا یہ سبق کس نے سنانا ہے ہسین پاک دے منن آلے ہو جتنے مردوں ہسین دا سبقے ہیں نہ سیدہ چھٹے نہ پردہ چھٹے نہ سبر دادامن چھٹے نہ نماز چھٹے اور جتنیاں عورتاں آدھیاں ناسی سیدہ خاتون جنت دیا کنیزاں اگر خاتون جنت دی کنیز بڑھنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس ویلے میرا جنازہ بھی لے جاؤنا تو رات دے ٹیم تے اتے پتے سٹنن میں نو چار پائی تے کوئی نہ بیک سکے اور میریوں ماں ہوتے بھیڑو آج جس سیدہ دے نہ تے کیوں بے پردگی ہے اپنے گھر رہے اللہ دی کس میں سیدہ تے رہے تے راضی ہو جائے بس کر دوں اتنا کافی ہے بول دے نہیں یہ تو کربلا یہ ہے کربلا یہ ہے سید یہ ہے کردار یہ ہے وہاں کا سبق سانوہ تھے بین نہیں کوئی اور سنائیاں جا دیا دوائی سانوہ کوئی اور دیتی جا رہی ہے کیوں بھئی حضرت چاہی امام علی مقام ادھر دیکھو بہتر شہید کروا دیتے آپ نے سنے نماز نے شہید نہیں ہونے دیتا ان نہیں تسی بولنا ان نہیں نہ بولنا ان بہتر شہید کرا دیتے قرآن نہیں شہید ہونے دیتا بہتر شرید کرا دیتے بے پردگی نہیں ہونے دیتی کتے بیٹھے ہو بہتر شہید کرا دیتے بے سبری نہیں کیتی واہ ویلا نہیں کیتا اٹھو پی آرے امیدر بے خو سدہوں کے بہو سبحان اللہ بھی آخر اگرہ خیال ہے جاتا پہلی باری پہ سنن دیو تو مسئلہ کے خدا دخوف کرو یار انہ مسئلہ نو سمجھو یہ ہے حسینیت آج مزہ آ جائے جو مرضی ہو جائے نماز نا چھٹے دس پندرہ بندے باس باقی چوب اور نہیں یو یار چنگا بھلا آیاں ہے تو تقریر کر کے سدھی سدھی اپنے گھر جا یہ تو تو انہوں باب خادم رجبی دینا روڑا ہا باب خادم جدو سدھی گال کر دا سارے انہوں نے سدھی تقریر کر واہ دائی میں ڈنگی پہ آ کرنا میں سدھی تکردہ پہ آ ایو رولا ایو رولا سیولا قائد سنیاں دے نال ہے ایو رولا لوکان علیاس قادری دے نال ہے یا رہے تو سدھی گال کر دا ایتے سارے منڈا منڈا حلال حرام سارا ہی کٹھا اپنے پرائے سارے ہی کٹھے تو میں دے راتے میں تہ درجمہ میں لانتو بے انج نہیں ہونا ایتھے ہو آئے گا جیڑا ابو بکر دے بھی نارے لابے نال علیو حسین دے بھی نارے لابے ایتھے ہو آئے گا سارے بولو کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے کوئی سمجھ آئی ہے یار توانوی اسگال دی کوئی سمجھ نہیں آئی حضرت امام زین اللہ بے دین جدو واہ ایدھر بکھا میں ہوں میں میں توانوی اسگال دی کوئی سمجھ نہیں آئی لوکان حسین دے روک کیا بنا دیتا ہے ساڑھے سنیاں دے سٹے ہی تھے کیا تمہاشہ بنا دیتا ہویا ہے پتہ ہی کوئی نہیں جناب جھوٹیاں ری ویتاں آئے وہاں بے لے کی تے ٹور گئے کیوں بھئی آہا میں تینوں دسنا حضرات علمہ بیٹھن میں غلط آتا میں نوٹوکو تجھے میں سیئی آتا توجہ فرماؤ سمجھا رہی ہے اے توجہ توڑے باستے ہے اور وہ پتہ کیا حضرت امام زین اللہ بے دین امام زین اللہ بے دین امام زین اللہ بے دین کوئی زہری آیا معدیس ہی بہت بڑا وہاں کے رون لاپے حضرت میں توڑی کفیت بے کی تے کی بڑھ گیا آپ نے فرما رون دا کیا مطلب ہے انہیں کہ حضرت میں توڑی ہے آہ فرمایا چپکا رہو اسیوں دی رضا باستے ہیں تو کے سمجھنا ہے بھئی یہ کاشا ہے آپ نے ہنج کیتا ہنج کیتا ہنج کیتا ساریاں بے دین اللہ کے شہر تے ماریاں زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبان اللہ پیار کے ساتھ فرمایا اے تیری ہر شہ پئی ہے تو کے سمجھنا بھی ایسا کر کچھ نہیں سکتے اوے کسے دی رضائی آواز کمزوروں والی یہ آپ اوے کسے دی رضائی اوہ رضائی تینوں کیا پتا ہے اینڈ کیتا اینڈ کیتا اینڈ کیتا اے پتر دی شان ہے تجڑ آپ حسین ہوئے کدوں بولوگے آئی تو بات اسی منو سہدنا تے نہیں منو ڈاڈھا پاتا ہے لیکن انشاءاللہ مسلک دینال غداری نہ کرتا اور پورے پاکستان دے بیچ میں جاننا اے میرے اللہ دا فضل ہے اسی منڈا منڈا کدھی نہیں پاک ہے ہاں جس بندے دے جو حدود نے اپنی ہاتھ دے چرہ کے گل کرے سانو کیا ہے ساڑھی ہاتھ دا ہے جڑی مدست دا پے ہیں ساڑھا سٹی دا تقاضہ ہے جڑا ما پورا کردہ پے آن آواز کمزوروں والی ہاں جس بندے کی جو حد ہے وہ اپنی حد میں رہے اللہ خیر صلی اللہ یہ تنی نا بھی تقریر دا مطلب میں میں تقریر کرنا کوئی سیابہ دے خلاف کوئی سیابہ دے خلاف جس طرح کئی پاکستان دے اندر ایسا تماشا بنا دین دے نے آکے تقریر کر دینے آیاں تو حسین پڑھنے پیہ گیا ابو بکر نو تیری بجا تو محولتیں خراب ہویا ہے نا اس واسطے سنیو اے تو اڈا پیغام جانا چاہی دا اسی سننی نافت نہ کرنے آئے تو نہ کسے نو کرنے آئے او دی وجہ کیا ہے خادم حسین وی اسی آئے تو ممتاز حسین وی اسی آئے جس کو سمجھ آئیے وہ بول سکتا ہے نافت نہ کرنے آئے تو نہ کرنے آئے ایک منہ جی نافت نہ کرنے آئے تو نہ کرنے دینے آئے جتے گئے ہیں اپنا مذہب بیان کی تجیدہ ہے وہ اپنے مذہب دینا لونو سروکار ہے لیکن ساڑھی قوم دا اے مذہب ہے ساڑھا اے مذہب ہے جڑا میں بیان کرنے ہوں اور میں نے تربیت کرنی تھے ہون میرے ابو جی نے دن ہی نہ آنا انہا تم انہوں مولی بنا دیتا ہے اور میرے پیوہ نے پہلے دن آگا بندیاں ترہاں پیغام دینا ہی نہ میرا نام سمر عباس رکھی ہے اس واسطے سی آدھے سنو میں نوغازی عباس نڈا ڈا پیار ہے میرے پیوہ نے نار رکھے یہ اس واسطے ہے ضروری جنہیں بندہ بھانگ پی کے عباس دن آر علاوے دن موڑی بندہ امام محمد رضا دن آل ہے کہ بھی عباس دن اکر ہیں جی دے ہوندے اور یہ سلی تو نسلی نوکر جے توجہ ہے بھائیان دی اس واسطے جتنے آل سنت دے لوگ بیٹھے خدا دن آمنو حسینی مشن فوت ہوگیا آدھر توجہ کوئی نہیں باقی چیز آل توجہ ہے میں سنیاں دن آل گل کر رہے ہیں اور یہ اللہ دا فضل ہے سننی جیسے لے تقریر کر کے جاندہ لوگ کا انو شعور آندہ ہے سننی دی تقریر دے ہوئی نہ صحابہ دا بے عدبی پیدا ہو سکتی ہے نہ آہل بیعت دی پیدا ہو سکتی نہ ولیان دی ہو سکتی کیوں بھی حضرات علماء میں گاڑا سننی جیلے تقریر کر کے جاندہ ہے سیابہ دی عزتی بھی پیرا دن دا احل بیعت دی عزتی بھی پیرا دن دا ولیان دی عزتی بھی پیرا دن دا یعنی ایڈا باعدہ مذہب کائناد تو انو لب بھی نہیں سکتا کوہور سچا ہوئے تتا آئے نا سمجھا رہی ہے ایڈا باعدہ مذہب تو انو لب بے گا تے سننی دا لب بے گا بلکل پاکان دے خلاف اسی اپنی زبان نہیں کھول سکتے باس ختم اور جڑے کھول دینے ملک دے اندر تلخی پیدا ہوں دی علاقے دیا اجنسیاں وکریاں پریشان پولیس وکری پریشان تھانے آلے وکرے پریشان علاقے دے علماء وکرے پریشان محفل کراؤنے آلے وکرے پریشان اور جاؤ کمینیاں کیوں دیا بندہ آیاں کو سیابہ نو پہ گیاں کو آلے بیعت نو پہ گیاں تیری وجہ تو لڑائیاں اور تلخیاں پیدا ہو گئیں تنو شرم نہیں ہوں دی زندہ بندہ بول سکتا ہے زندہ بندہ بول سکتا ہے اور آلے سنت دے لوکانو اللہ پاک نے شرف بخشے آئے بہت ساریاں چیزیں برداشت کر جاندن لیکن شرارت نو کدھی برداشت ہے انتشار نو کدھی برداشت ہے سانو جدو بھی غلطی نظر آوے اپنے بندے دے ویچے اپنے بندے نو بھی تون کرنے آپ بندے دے پتر بانا غلطی نہیں ہونی چاہی دی ساڑے سٹھے ہی دے ہوتے ہیں باس ختم ختم اور ختم بعد ایڈا با عدب مذہب ہے ساڑا غلطی یا بندہ کیوں آوے ساڑے سٹھے ہی دے کیوں آکے ساڑے سٹھے ہی دے غیران دی بولی بولے کیوں بولے نہیں توجہ فرما رہے آپ عدرات اس واسطے تقریر بیلکل اپنے مذہب و مسلکتے ہوئے اپنی حدود دے ویچ ہوئے لیکن او دے ویچ پیار محبت عدب احترام صحابہ داوی اہلِ بیعت داوی نبی پاک داوی آپ دی بیویاں داوی اور سارے ولیاں داوی چاہ سا جائے جیڑا آوے او دے دل دے اندر گر کوئی سوال بھی ہوئے حل کر کے تسارے اندر با عدب بن کے جاوے کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے اور اے اللہ دا فضل ہے ریکارڈ چوک کے ویکھ لو اہلِ سنت دی ویڑا تو کدھی فتنہ نہیں کھڑا ہوں دا ریکارڈ چوک کے ویکھ لو کیوں بھی حدرین صاحب کیوں بھی حضرات علمہ بیٹھے ہو ریکارڈ چوک کے ویکھ لو اور میں اونر کہہ رہا ہوں ریکارڈ چوک کے ویکھ لو سننی ہمیشہ جواب دندہ تو اوے آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا میں کہہ یہی تو یزید کرولہ تھا اوہ بھی کہندہ سی اوہ حسین آپ کو بولنا نہیں چاہیے فرمایا جدو اسی بولنٹے ہوں نے اسی نیز جانتے بھی اسی بول دے آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر نفاہ تو کرنا ہے نا ہون سمجھ آئی میرے سنگیاں کہ کوئی نہ آئی اس واسطے ہمارے لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے تو ساکتے ہیں کر کچھ نہ سکتے ہینج کیتا ہے ہینج 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 یہ ہیں زین العابدین پاک اور میں بات کر رہا ہوں حسین کی توجہ ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ نو ایک گل سمجھنی پا بے گی اور لوگ جڑے یزید دے طرف داری کر دن شرم کرو شرم تو انو نبی پاک دیکھنے دے یا تبان اللہ حسین نظر نہیں آیا یزید دی طرف داری دعوت اسلامی دے جڑے سارے ہیں تو وڈے نگران ہیں نا انہوں دا نام ہے حاجی عمران اتاری صاحب او چاند یاڑے پہلے انہوں دا ایک بیان آیا مہینو بڑا ہی سوادی لگا جے دیل بڑھیں تا سنا ماں چاہا یار کیا اس جنے گال کی تھی او پنجابی چاہتنے بھی کھٹاں کر دی تھی نیا آنکھن لگے یار جڑے یزید دیبا ان طرف داری کرنے نا جی توسی نہ صرف ایک کوئی گال کرے یا کرو ایک کوئی گال انہوں آہ یا رہی تھے بیانا یا چاہو کے چاہو آپا کرنے دعا ایڈہ جو تنو یزید چنگا لگ دے تو دعا کر بھی یا اللہ تینو یزید دے نال اٹھاوے تینو لے جاوے تینو لے جاوے تینو حسین دے نال اٹھاوے چل دعا کر لے نہیں تا وجہو بولو یار سارے بولو سارے میرے بابے نے ترکڑا ہویا بولو سارے آہا 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 زندہ باد مردہ باد سمجھ آئیے اے میری تقریر دا مول لینے جدو بندے بول جامن میری تقریر دا مول پورا ہو جاندہ سمجھ آئیے میرے عزیز خدا دا نائس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میرے بھائی اور میرے عزیز اور میرے سنگی امامِ علی پاک نو سمجھن دی کوشش کرو اے بابا ان میں صرف تیرے باستے سناندھا پہ اے باقی بھی سارے توجہ کر رہے پوتر موبیل جے بھائی گھا تو چھو رہا اے میری اسٹری اچ نہیں ہے موبیل اللہ بندہ تکا میں نو زہر لگ دا میں تنو سہی دستہ پہ ہی لے سارے چھوڑے دے بیچ بڑے آرانا تھوڑیاں تقریرہ میری نیٹتے پہ ین کڑ کے سونلا ہے تھے میں نو سدے تے آکھے چاک پا کے تا سوننا ہاں سامنے بے کے سونکا سایی کہنے کو چاس بھی سے آوے نا کمال علیہ اللہ یار موڑ دائیں پائیں اے لپ دیو جل کے کر کے پہ کر دے ہائے جڑیاں چار سامہ ہیں سون لو پس رکڑے ہو کے سون لو ٹھیک ہے گرامی قدر ازرات آپ نو پتہ ہے امام پاک جدو چھوٹے ہوں دے سننا تے ویسے عمر دے ہی ساب نال ورنہ امام چھوٹا ہے نہیں آئے ہو جملہ پی گئے ہو یار سمجھا رہی ہے میں عمر دے ساب دنال کہہ رہے ہیں جدو بچپن دا وقت تھی نا ورنہ میرا امام اور چھوٹا نبی پاک اپنے موڑ دیاں تے بہندے سننا تے توانو پتہ جنا موڑ دیاں تے بہندے سننا اگر نہیں میں نو تو نہیں پتا میں کہے چلو دا سلی نے آئے جس دن فتح مکہ سی نبی پاک نے علی پاک نو ایتے بیٹھایا تے مدارج نبوہ دے اندر شیخ موقع فرمایا علی کی تو تا ہی اپڑے ہیں کی محسوس ہوندہ ہی فرمایا اجازت تو بے تے عرش دا پاوہ چھکا ہیتھ ہونتا جڑا موڑ دیاں تے ببے ہیتھ ہونتا ہی اپڑ جاندہ اے دا مطلب کیا ہے میرے نبی نے حسین ہوئے تھے بہا کے نا عرشان تا ہی اچھا کر دیتا ہے زمین آڑے ہو آسمان آڑے ہو ویخلو حسین حسین ہے اور ایس جملے دا لطف لبے آجے آجا بیتاں فرنٹ سیٹھانے بلخصوص یہ بجاہا یزید نے ساری یا تھی ٹیل لائیا کہ حسین میرے سامنے اپنا سیر جھکا حسین نے فرمایا رب تو علاوہ کسے دے سامنے نہیں جھک دا انہا جدو سیر تن تو جدہ کیتا نا امام دا تے اوہ امام دے سیر نو جھکا نہیں سکے اپنے نیزے ہانتے رک کے اپنے ہتھا نالی اپنے سیران تو بھی اچھا حسین دا سیر کر دیتا ہو نا اس واسطے کہ حسین دے سیر نو کوئی تلے کر سکدا لیکن سنو سنو جنو سمجھ آئیے سنو حسین کیا ہے توجہو میری طرح بھائی توجہو بعد میں توجہو امام پاک جدو ایتھے بیٹھنے تو انہوں اصل وچھلیاں گلن دا پتہ لگ جائے نا خدا دی قسم ہے تو اسی ساری زنگی دعا ماں دے ہو میں نوے دسو چھوٹا بچہ جدو بندہ ہی تھے بہندہ ہے تو کی گل بھا کے بندہ چھڑ دن دا ہے یا انہوں پکڑ کے رکھ دا ہی تھوں بھولو تے بچے نو بھی یاد آئے وہ طرح اتھو سے انہوں چنگی طرح کابو کر کے پکڑ دا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میں کہہ اگر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا تو اگلی گل ذرا غور دے نال سونم نبی پاک علیہ السلام تے اپنے سر اقدس نو ننگا رکھ دے ہی نہیں کے رکھ دے نے امامہ شریف اچھا امام حسین جدو کندہ ہاتے بیٹھے تے مڑ کے ری شہنو پھڑیا یہ نزمہ جا گئی ہے پندرہ وی بندے اوکا چوب بیٹھے ہو میں پوچھ دیا پہیں بھی کے ری شہنو پھڑ کے بیٹھے ہوگے امام شریف نو تے نبی پاک نے مڑ کے ری شہنو پھڑیا ہوئے گا پندرہ مبارک ہے امام پاک دیا پندرہ مبارک اللہ اللہ خیر صلی اللہ بلکل ٹھیک ہے آگیا رکھیے سانو تے ایک واقعہ لگ دا ہے یہ سنکے ٹور جان دے ہو نہیں آشکہ دے نیرا واقعہ نہیں اگر ویکھے جائے نا میں گل کروں ہاں جی کوئی سمجھا نہیں تے بلے آنے تو کوئی نہ مڑ سمجھا دے سا فرمایا نبی پاک نے جڑائی دوے ٹنگا پھڑی ہوئے ہیں نا تے امام حسین پاک نے امامہ پھڑے ہوئے ہیں ایک گویا کے محبت دی زبان دے ویچ کوئی آپس ہے چھ وعدے پہے ہوندے ہی لے امام حسین پاک نے امامہ شریف پکڑ کے گویا پتا کیا بادہ کیتا ہے یہ نانے نواسے دی گالوادے پہے ہوندے ہی نے بھی نانا جے اڈا اچھا کی تے ہی نا تے میں تیرے امامہ تیری پگڑی تیرے دین جو بھی سمجھ لو انہو قدیمہ داغدار نہ ہون دے سا جزاک اللہ جنہو سمجھ آجاوے پانچ کلو دا سیر نہیں ہلا نا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بابا باری باد ہے تیری یہ انہو داغدار نہ ہون دے سا انہو جھکر نہ دے سا اور ہون اگلا گال سنیجے سمجھ آجاوے تم اور تڑپ جائیں گا نبی پاک نے فرمایا حسین جے اے گال لے نا بھائی تُو ساڑی پگڑی نو بیلکل داغدار نہ ہو دے سے دھار نہ دے سے جے میں تیرے یہاں ٹنگا پکڑ کے دستہ پہ ہم میں تینوں ڈولر نہیں دینا جو مردی ہو جا سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ حضرات کی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ حضرات کی توجہ ہے آباز بہت کمزوروں والی آئیے آپ ادرات کی لوگ ایک گال کر کے روئے ہیں یار ہے اصل گال ہے فرمایا میں دی فاظت کرساں فرمایا سی مڑ تیری فاظت کرساں ہیں اور میں ہن مٹھی جائی گال کروں ہاں ہر گالتے ٹیل لانا بھی چنگا نہیں ہوں چونکہ کئی گالتے چی بڑا ٹیل ہوں ہوسین نے مڑ پگڑی تلے نہیں آن دیتی نبی نے ڈولر نہیں دیتا سمجھا رہی ہے جناب مال کا ڈولر نہیں خدا دی قسم آج حافظ ایسی آلی مسیح تے جمعہ سوری ترابیاں پڑھن دن نا دیاری ساری پڑھ دن ایسی آلی پکھ ہیں چھ بے کے مڑ بول جان دن صد کے جامع بطول تیرے پتر تو نیزے تے چڑھ کے بھی بھولے آن نا ہے ایکار یہ قرآن سانیاں ڈولر نہیں دیتا کتے بیٹھے ہو میرے عزیز دوستہ آج اے حسینی پیغام اجڑہ لے کے جانے ہی امام حسین پاک نے نہ نماز چھڑی نہ روزہ چھڑیا نہ پردہ چھڑیا نہ سیدہ چھڑیا ارے مت سمجھے آئے حسینیت بیان کر کے قوم نو کمزور کر کے جانا ہے آمت اندستہ حسین کیا ہے آخری بات تو اس تو بات توانی چھٹی دے دے ساں آج اتنا پچا آ جاؤ تا بڑی گال لے انشاءاللہ سال باستے توڑی بیٹری چار جائے میرے اللہ دے فضل دے نال اے دے بکھیا ہے نو معرم دی رات ہوئی نا تے عشادی نماز پڑھ کے امام حسین تشریف رکھ بیٹھے تے ہون میں مٹھی جی گال کروں ہاں سمجھن دی کوشش کریا ہے آنکھ لگی تے لاغ نانے دن آل گئی اوہ حضرات کی دے گئے جڑی آدن کربلا میں پیچھے کوئی بھی نہیں آیا ہے تو ملی مدد کہتے ہو تو علی نے تو اپنے بیٹے کی مدد نہیں کی تمہاری کیا کرے گا اچھا پا اچھا اوڑیا بکواس بند کر تنو کہیں آنکھے ہیں سمجھا رہی ہے حج جزاک اللہ بھی جزاک اللہ تنو شرم نہیں ہوں دی اگر اللہ کر دیں ہاں اتراز کرنا مولا لی تے آسون میں تنو دسنا کیوں نہیں گئے مگر گہ بھی ہیں نا پر ترلہ نہیں کیتا نبی پاک گئے جا کے دسیاں فرما بیٹے صبح خونی دن تلو ہونے والا ہے تا مسکرا پہ امام حسین پاک نانا جان یہ تو آپ نے بتا دیا پر صبح کا میرا سبق کیا ہے توجہ نہیں فرما ہی آپ اضرات نے میرا سبق کیا ہے ہاں میں میرے واسے حکم کیا ہے فرمایا بیٹا صبر تے مسکرا پہ فرمایا صبر ہنج کرساں صبر بھی کھلو کے تکے گا ہنج سبر ہندہ صبر بھی کھلو کے تکے گا ہنج سبر ہندہ ہنج دا صبر کرساں نا نا دوسرا سبق فرمایا وات روز نیت کر لیں افتاری مو رڑے کرساں پانچار بندے پھر صرف ہلا کے گزارہ کر گئے یہ ہے سبق امام پاک کو پتا چل گیا کہ صبح میں نے شہید ہو جانا ہے آپ نے نا امام پاک دا ٹوٹل کافلہ بیاسی بندے تھے تمہستے ملہا ٹوٹل کافلہ بیاسی بندے مرد عورتہ بچی خادم رلا کے بیاسی بندے سنو ایک بولے اب آقی فارج شو یہ ساڑی معلومات دا حال ہے ایک کتاب دے اندر ڈیڑ سو دا قول بھی ایک دے ڈیڑ سو دا بھی ہے لیکن صحیح ترین قول جس دے زیادہ دا اتفاق ہے بیاسی بندے نے بھائی او بیٹھے او بیاسی بندے سنو اللہ اکبر بیاسی اندر بیچو بہتر شہید ہوئے تے بہتران در بیچو اکی خاندان دے رسول دے سن تے باران ابی دے سیابی بھی سن ایچھے میں گال کر لما ایک میں گال کر لما اور میں وے نادر تیرے حل چل کتنی پیدا ہوں دی امام حسین دا سو تے باران سیابی نبیدے نے بعد ادنے آٹھ دا قول بھی ہے یاو میں کہا یار تُو پانج مان لے تُو پانج مان لے میں تنو چھٹی دے نا لیکن ایک میں تن دسان امام حسین دا کافلا کتنا اگر بیاسی بندے ہیں دا تے سیابی اگر ویچہین ہے اچھا باران سیابی چلو پانج لال ہے داس لال ہے تے میں کہہ سامنے یزید علی شکر کتنا ہے اوکے باوی ازار دا میں کہا میں تنو چیلنج کرنا سامنے باوی ازار دے ویچہ میں نو ایک سیابی بھی کھا دے توجہ توجہ سنی بولے دعا نہیں آدھائے ہوتے سیابی نہیں میں کہا سوڑا ہے سیابا رو بھوکا نالیا سیابی کل بھی حسین دے نال سن سیابی آج بھی حسین دے نال سان اللہ اور تکبیخ اور انسان اور لیکن اور توجہ ہے بھراماندی کہ کوئی نہیں جنو جتنی چا سیدرہ سبحان اللہ فرمائے پیار دینا ہے دیکھو اہلے بیعت دی نوکری بھی سننی دے سکتا ہے اور دیندہ بیٹھے توڑے سامنے سمجھا رہی ہے ساڑے سٹے ہی تیو بندہ آوے جنہا ہے مزاج رکھے اپنی اصلاح کرو سارے اپنی اصلاح کرو بس اوقات یقین فرماؤ بڑی شرمندگی ہوں دی یہ بھی ہے کیا ہو رہے ہیں اس واسطے اپنے آپ نو خود بھی بچاؤ تے سارے مسلک نو بچاؤ ساڑے مسلک دے اندر پیار محبت شفقت عدب ہے اتنا تُسا سوچ بھی نہیں سکتے سمجھا رہی ہے جھوٹیاں ریویتہ کیوں بیان کریے خدا دی قسم سچی ہیں ہی اتنی یا نے میرا خیال ہے چوتھا سال تو میں نو ہو گیا سٹے ہی تیان دے چوتھا سال اللہ دا فضل ہے تو پیشلی تقریر نا رل دی نا اسی انہا پاکاں دی شان رب کابا دی قسمیں قیامت تک بھی ہوندے رہی یہ تحق نا ادا اسی ایڈیاں شان نا عطا فرمائیاں سمجھا رہی ہے میرے بھائیاں نو تو میرے عزیز ہے اس واسطے اینا باتا نو سمجھنے دی کوشش کرو اصل نا اسی اپنا مزاج بدلے گا اید بکیا ہے ذرا توسی میں نو اے دسو جتنے بھائی میرے بیٹھے ہو کھڑے ہو نا لے بھی ذرا توجہ فرمائسو اے میں نو دسو امام حسین دی سبیل لانا جائز ہے یا نا جائز ہے آج میں توانو پوچھ لینا توسی سارے سانو پوچھ دیو میں توانو دسو جائز ہے نا جائز ہے اچھی بولو سارے توسی صرف جائز آ دیو میں آنا اللہ دی قسم جائز ہے آئے 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 جیڑی بھی سبیل ہے تُو دودھ دی لال ہے شکنجوی دی لال ہے سوڈے دی لال ہے بلکل جائز ہے لیکن میرے بھائی ایک گل میں تینوں کروں ہاں سمجھ آوے نا تھی بولنے ہی نا سمجھ آوے کوئی مسئلہ نہیں جتنے میرے بھائی کھڑے ہو بار ہو بیٹھے ہو سکوٹی دا فرائے سنجاب ایک منٹ واسطے میں نو دے دیو ایک منٹ واسطے میں تو اڈکل اے سمجھو کہ امام حسین دے نا تے ایک منٹ منگدہ پے آن اس تو پہلے گل مکا دے آنگا میرے بھائی امام حسین پاک دے نا تے سبیل لانا صرف جائز نہیں قسم رابدی جائز ہے تُو لا لیکن میرے ایک چھوٹا جیہ سوال ہے اس ایک ٹپ دے ویچھ تے توں ہی چینی پا لئی حسین دے نا تے توں ہی اپنی زبان دے ویچھ چینی کیوں نہیں پای حسین دے نا تے دس کیوں نہیں میں نوے دا جواب چاہیے دا ہے حسین دے نام لینالا بندہ سے عباد خلاف گال کرے ڈھک دے ہاتھ کھلے کر کے مندر سو ڈھک دے حسین دے نا لینالا بندہ ابو بکر عمر دے خلاف ہوئے ڈھک دے حسین دے نام لینالا باد دمنیاں کرے حسین دے نام لینالا لڑائیاں جگڑے اور گستاخیاں کرے ڈھک دے نہیں ڈھک دا اوہ اللہ دے نائی جے چینی ڈھک دے دا کلو پا لے یہی حسین دے نام لینالا بندہ سے اپنی زبان دے چلایاں اپنے کردار دے چلایاں اپنی مسجد دے چلایاں اپنی تقریر دے چلایاں اپنے معاشرے دے چلایاں ہر طرف حسین ہسین ہسین ہی ہو جانگے حسین ہی آدھ حسین ہی آدھ بولو حسین ہی آدھ سمان اللہ ہو گیا روشن ایو میں نو چاہی دا اور میں نو چاہی دا بھی کے گرامی قدر حضرات خدا دا نائی نے اپنے آپ نو ہی دے پاس لے لے کے اوپا کدے ٹو روپے ہیں امام علی ادھر دیکھیں میری طرف امام علی پاک آپ نے سب کو بتا دیا اجی میں تو انہوں صرف ہے ماری جی گالدسی ہے اتنے سیابا ایدھ دنے میں نو کوئی یزید لشک رچہ بھی کھاوے اکہ کوئی نہیں میں کہا موڑ پائے گیاں سیابا نو موڑ بابا نو خادم اسے رزوی دی بولی یہ جواب نا دے سیابا نو جدو لوگ باک باک کیتی نا اور بالخصوص سنیاں دے ویچ کئی ایسے خنزیر پیدا ہوئے وہ اپنے اپنے پیر آدن میں خنزیر آنا مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو اتنا کہ میرا حق بندا ہے جڑے سیابا نو پائے گئے میں پھر انہوں یہ آکھے آ میں کہتو انہوں بابی خادم رزوی نے نا سارے علماء بڑیاں کتاباں بڑیاں تقریناں کیتیاں پر بابی دی ہکو سٹ سارے ہاں تو باد گئی بابی نے بھلا منارے پاکستان تے کیا کہے دھر دھر اوے مالکہ نو ہی پہ گئے ہو اور کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہنے لگے اور تسی نبی پاک دے وفاداران دے نہیں بان سکے ہو ساڑے کمیں بنو گے تسی تسی ساڑے نہیں بن سکتے آج دا پیغام لے جاؤ نہ نبی دے صحابہ دا کدی دشمن بنی نہ نبی دی اہلِ بیدہ نہ ولیان دا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو میرے کدی کس دا بے عدب نہیں بڑنا بے عدب نہیں بڑنا میں آج دے وکھیا ہے میرے صرف تے قرآن لے آؤ میں باوزو بیٹھ ہمارا راک کے آکھن ہوتے آنا خدا دی قسم چاہ کے آنا لوگ بے عدبیاں کرن چھڑ دیں جب میرے ملک باد امنی ہو جائے تو میں نو پھار لیا کدی باد امنی نہ ہوگی تلخی پیدا ہی تعاون دی یہ جس لئے کوئی صحابہ اور احلِ بیت نو باوک کے جاندہ ہے سمجھا رہی ہے اے لوگ جڑے خلاب بول کے جاندہ ہی نے اے ملک دے اے وفادار نہیں اوہ ساڑا ملک پہلے بیچارہ سلاب دی زادے چاہ گیا خدا دی قسم ماما دیا گودان اجڑ گیاں کہیاں دے سحاگ اجڑ گئے مال مویشی لڑ گیا شہران دے شہر برباد ہو گئے خدا دی قسم میرا ملک دے پہلے ایس حالت دے بیچے اور جڑی فوج اور پولیس نو لوگ زیادہ گاڑی کر دیں کام بھی تا اوہ پہ ہون دی یہ اے سیاست دانتے سارے اسلام آباد لڑ دے پہنے اوہ آدھا میری کرسی اوہ آدھا میری کرسی اے تا لڑن نو بیٹھے ہوئے نے کام تا موڑ فوج نائی کام تا موڑ ہے پولیس نائی آپ انہیں توجہ نہیں فرمائی میں انہیں کہہ رہا کہ پولیس کوئی گندہ بندہ نہیں ہے یا فوج اچھ نہیں ہو سکتے نے اللہ انہانو بھی ہدایت دے بے چاہ لیکن مجموعی طور یار کام تا یو کر دے پہن نے اور اس تو بات دوسرے نمبر تے اے سرکاری سطح تے کام چلدہ پہ ہے تے جی اگر وکھے جاوے یقین کرو اے فوج اور پولیس آلین دے ساڑے کل کومنٹس موجود ہیں وہ آدھے نے یار ایس موقع تے اگر وکھے ہے نا تو دل خوش ہو گیا ہے پتہ ہے کون کون گیا ہے انہیں کہ سادے وکھے سب تو پہلے ہر جگہ تے اگر وکھے ہے تو دعوت اسلامی نو بیکھے آئے نمبر دو تحریک لبے کالے انہوں بیکھے آئے نمبر ترہ اساڑے علامہ مصطفی صاحب انہوں دی ٹیم وہ بھی ساری جگہ تے نہیں پہنچ سکی چونکہ بندے ہیں یہ افراد کم ہیں لیکن وہ اپڑے نے انہوں نے پورا سمان بھیجیا ہے اسے طرح سیلانی ویلفیر کراچی